باقید آغاز کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی اتاولہ تارد عمران خان پر برس پڑے توشہ خانہ کرپشن کی نئی تفصیلات پیش کر دیں کہا وزیراعظم ہاؤس لیندین کا اڈا بنا ہوا تھا یہ انتظار کرتے تھے کہ باہر کے ملک سے کوئی توفہ آئے اور یہ بیچیں تم اور تمہاری اہلیہ عربوں روپے ہڑپ گئے پہلے فراغ ہوگی اور اب خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ کہنا آسان ہے کہ میری گھڑی میری مرضی آپ پاکستان کے وزیراعظم تھے کوئی آن لائن سیلنگ پوائنٹ نہیں کہ جو دل چاہا بیچ دیا ابھی تو شروعات ہے عربوں کے مزید توفے بیچے گئے توفے بیچنے میں سرکاری افسران بھی ملوث رہے ہیں تحقیقات مکمل ہوں گی تو کس کے خلاف کیا کاروائی ہوگی یہ فیصلہ کیا جائے گا اب بھی وقت ہے توفے توشہ خانہ میں واپس جمع کرا دیں قانون کے مطابق کاروائی ہوگی سابقہ دور کی طرح کسی کو فون کر کے فائل تیز نہیں کرائی جائے گی یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میری گھڑی میری مرضی میں جو مرضی بیچ دوں تو آپ پاکستان کی وزیراعظم ہیں OLX کی ویب سائٹ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل کریا بیچ دیں یہ اتنی سمپل بات بھی نہیں ہے کہ گھڑی آئی اور بیچ دی کوئی اتنی سی انسان میں غیرت ہوتی ہے شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے کم از کم گھر کی چیزیں نہیں بیچتا اس وطن کی مٹی کی جو ملکیہ تھا اس کو نہیں بیچتا مطلب یہ صرف توفے وہ ہیں جو خاتون اول کو ملیں ابھی بڑی لمبی فیرست ہے یہ توفے آج بھی توشہ خانہ میں واپس جمع کرا دیں آج بھی واپس کرا دیں